ہمیشہ کی طرح آج بھی میں بہت سپردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو آپ کے بالوں کے لیے ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ ہم گھر پر بینہ کیمیکل والا شیمپو کیسے بنائیں گے بہت ہی سمپل ریمیڈی ہے اگر آپ سچ میں اپنے بالوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بالوں سے بہت بیار کرتے ہیں تو اتنی محنت تو بنتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بالوں کی کیر کیسے کرنی ہے یہ بھی چھانا بہت ضروری ہے تو جو لوگ اپنے بالوں کی کیر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ان کے لیے لیکن جو لوگ نہیں کرتے ہیں اور جن کو نہیں پتا کہ ہمیں اپنے بالوں کی کیر کس طرح کرنی چاہیے تو ان کے لیے ویڈیو بیسٹ ہے اب بات آتی ہے شیمپو کی تو ہم ہزاروں شیمپو چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں بڑھ ہمارے بالوں کا ہیر فال ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی بڑھتے ہیں بلکہ پیرونک اور ڈرائے ہو جاتے ہیں ساتھی ساتھ سونے پہ سوہاگا یہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی شادی پر جانا ہو تو آئرینز یوز کرنا یا ہیر سپری وغیرہ یوز کرنے سے تو بالوں کا اور ہی خرابہ ہو جاتا ہے ریمیڈی کی طرف جانے سے پہلے میری پیاری لیڈی سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر ریمیڈی آسانی سے مجھائے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے گا کیونکہ اس سے میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پہلے مل جائیں گی فرینز بالوں کی بات آتی ہے تو آج کل ہماری پیاری لیڈیز گھر کی کاموں میں اتنا علج جاتی ہیں کہ اپنے بالوں کا خیال ہی نہیں رکھتی ہیں چوٹی بنانا تو بہت دور کی بات ہے قوم کرنا ہی بھول جاتی ہیں یہ میں ان لیڈیز کی بات کر رہی ہوں جو اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں جو اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھتی ہیں جو لیڈیز اپنا خیال رکھتی ہیں اپنے بالوں کا خیال رکھتی ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو فرینز چھے کام ایسے ہیں جو آپ نے اپنے بالوں کے ساتھ لازمی کرنے ہیں جس سے آپ کے بال جو ہیں 80% safe رہیں گے اور ساتھ میں میں جو آپ لوگ کو شیمپو بنا نہ بتاؤں گی اگر آپ نے وہ یوز کیا تب تو ہنڈرٹ پرسنٹ آپ لوگوں کے بال ہیل دی ہوں گے اور بالکل بھی ڈیمیج نہیں ہوں گے کیونکہ جب ہم کیمیکل یوز ہی نہیں کریں گے اپنے بالوں میں تو پھر ہمارے بال ڈیمیج کیسے ہو سکتے ہیں اور ون ہے ہمارا بالوں میں برش کرنا یا کوم کرنا جو آپ کوم کرتی ہیں جیسے کہ اگر موٹے دانتوں والا کوم ہے تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس سے بال نہیں ٹوٹتے جتنے بال کم ٹوٹیں گے اتنا ہی ہمارے بال ہیر فال سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں دن میں دو دفع اپنے بالوں کو کوم کرنا چاہیے رات کو لازمی اپنے بالوں کو کسی بھی بلکل لوس سے ہم بریڈ بناتے ہیں یا پھر اگر آپ کوئی جوڑا بنانا چاہے ہیں تو وہ بھی بلکل لوس سے بنا دیں تاکہ آپ کے بال کسی بھی چیز میں جس اگر کھلے ہوئے ہوں گے تو اٹکیں گے یا کسی آپ کے خود کے نیچے بھی بہت سے اٹک سکتے ہیں تو اس طرح سے ٹوٹنے کا ڈر زیادہ رہتا ہے سیکنڈ ہے کہ اپنے بال کو ٹرم کریں جو بھی آپ کے بالوں میں سپلٹ ارنٹس نکل جائیں آپ کے بال کے اندر جو دو موکے بال ہوتے ہیں سپلٹ ارنٹس ہم کہتے ہیں دو موکے بالوں کو تو اگر آپ کے بالوں میں یہ ہوں جائیں تو خود سے اسے اپنے بالوں سے ریموف کر دیجئے اس طرح سے آپ کے بالوں کی لینٹ جو ہے وہ بڑھے گی نمبر تھرڈ ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کے لیے تھوڑا بہت پروٹین لینا لازمی ہے دن میں ایک دفعہ کوئی بھی ایسی پروٹین کے لیے ضرور کھائیں جیسے کہ پروٹین ہمارے دالوں میں بھی ہوتی ہے اور انڈوں سے بھی ہم پروٹین لے سکتے ہیں یا پھر ڈرائی فروٹس وغیرہ نمبر فورت ہمارے ہے کہ اپنے بالوں کو ہیٹ سے بچائیں جسے آئرن وغیرہ ہے سٹریٹنر وغیرہ اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں کرنا ضروری پڑ گیا تو بہت زیادہ یوز نہ کریں فرض کریں اگر آپ لوگ کو ضرورت پڑ بھی گئی ہیٹ پروٹیکٹر یوز کریں کیونکہ اس سے آپ کے بال تھوڑا سا بچائیں گے لیکن زیادہ تر ہیٹ استعمال کرنے سے ہمارے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور ہمارے بالوں میں سپلٹینٹس یعنی کہ دو مونکے بال نکل جاتے ہیں نمبر فائف ہمارا ہے ہمیں سلک کی ہیٹ آئیز وغیرہ یوز کرنی چاہیے جیسے کہ ہم کوئی بھی پونیٹر وغیرہ لے لیتے ہیں وہ اتنا زیادہ ٹائٹ کر کے ہم اپنے بالوں میں لیتے ہیں کہ ہمارے بال واقعی اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے ہمارے بالوں کی گروت میں افیکٹ پڑتا ہے تو آپ نے سلک کا ہیٹ آئیز کرنا ہے نمبر سیکس ہے کہ ہمیں اپنے بالوں میں ویکلی کوئی بھی ٹریٹمنٹ ضرور لینا چاہیے جیسے کہ ہم ریمیڈیز استعمال کرتے ہیں یا تو پھر آئیلنگ آئیلنگ وغیرہ ہمیں ڈیپ آئیلنگ جو ہے ہمیں اپنے بالوں میں ہر ہفتہ ضرور لینا ہے تو ان چیزوں کو ضرور اپنے اپنے زندگی میں شامل کر لینا اگر آپ واقعی اپنے بالوں سے پڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھئے تو فرنس چلے ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اور یہ شیمپو آپ لوگ کے بالوں کو ڈیمیج ہونے سے بچائے گا اس میں ہم نیچرل انگریڈینٹ شامل کریں گے جو ہر کسی گھر میں بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک پتیلی لے لیں اس میں دو کپ پانی ڈالیں ایک چمچ اس میں چاول ڈالنے ہیں چاول تو آپ کو پتا ہوا کہ بالوں کے لیے کیسا کام کرتا ہے کیونکہ میں نے پہلی بھی اپنی پچھلی ریمیڈی کے اندر آپ لوگوں کو چاولوں کا ہیر ماسک بنانا بتایا ہے تو ہماری جو چاول ہے یہ ہمارے ڈیمیج بالوں کو رپیئر کرتا ہے اچھا سیکنڈ ہے کڑی لیوز ہمیں دس سے بارہ جو ہیں کڑی پتہ لینا ہے پھر اس میں فریش ایلو ویرا ڈالنے ہیں اس کے پیسز کٹ کر کے فریش ایلو ویرا کے پیسز ڈالنے ہیں اس کے بعد اسے دس منٹ تک آپ نے پکانا ہے دس منٹ کے بعد جب یہ پک جائے تو دیکھیں چاول جو ہے بلکل گل چکا ہے اب اسے آپ نے چھان لینا ہے اب یہ جو پانی تیار ہوا ہے یہ بہت ہی طاقتور پانی تیار ہو چکا ہے اس کے اندر اپنا فیورٹ شیمپو ایٹ کر دیں کوئی بھی شیمپو صرف دو چھانچ ڈال دیں یا اگر آپ کے بال تھوڑے سے ہیوی ہیں تو تین چھانچ بھی ڈال سکتی ہیں اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں یہ مکس کرنے کے بعد اپنے بالوں کے اندر لگائیں اسے کمپلیٹ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے دھولیں اچھی طرح سے مساج کیجئے جھاگ وغیرہ بہت اچھے سے بن جائیں گے جب ہی آپ لوگ کے بال اس میں شیمپو کر لیں اس کے بعد اپنے شیمپو کو پانی سے واش کر لیجی اچھی طرح سے آپ کے اتنے سلکی اتنے سمودھ ہیر ہو جائیں گے اور یہ بیسٹ شیمپو ہوگا آپ کا اسے آپ ہفتے میں دو دفعہ یوز کر سکتے ہیں ہفتے میں تین مرتبہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا تو میری پیاری پیاری لیڈیز یہ بہت زبردہ شیمپو ہے اسے ضرور گھر میں بنائیے گا جب بھی آپ نے نہانا ہو فوراں سے اس کو بنائیں اور یہ جھٹ پٹس ٹین منٹس میں آپ کا تیار ہو جائے گا ڈائریکٹ شیمپو اپلائے کرنا ایک بہت حدرناک چیز ہو سکتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس شیمپو میں کتنا زیادہ کیامیکل شامل ہے تو ڈائریکٹ شیمپو اپلائے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نے اپنے لیے یہ پانی تیار کرنا ہے اس میں شیمپو ایڈ کر لینا ہے بالوں کو ہیلڈی کرنے کے لیے جو چاول کڑی لیز ایلو ویرا وغیرہ جو ہم نے اس میں ڈالا ہے اس کی جتنا بھی ارک ہے وہ آپ کے بالوں میں ایفیکٹ دے گا آپ کے بالوں کو ہیلڈی سمودھ شائنی کرے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے بال جو ہے بہت زیادہ شائنی ہو جائیں گے تو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ٹیمیڈی بھی آپ لوگ کے لیے بہت زبردست لے کر آنگی آپ کے بالوں کے لیے آپ کے سکن کے لیے تو میرے ساتھ رہیے گا میرے چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو بہت زبردست ہے اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ